اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے گجرتی جبریل لے امین یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چاوتے ہجام میں ستر ہزار بار ستر ہزار بار ایک تارہ چمکتا تھا اسے یہ مہینے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے ستر ہزار بار ایک تارہ چمکتا تھا اسے مہینے بہتر ہزار بار دیکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکر ارشاد فرمایا اے جبریل امین مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جو تارہ تم دیکھتے تھے وہ کوئی آن نہیں بلکہ وہ مہینی تھا بلکہ وہ مہی تھا جبریل امین تو سوچ رہے تھے میں تو اپنی بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں لیکن سرکار تو مجھ سے بھی پہلے تو ڈاکٹر اکبال بول پڑی انہیں گائے اشک و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین اور وحی طاہم ایک اور حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حضرت جابر آئے تو دو زامعوں کا بیٹھ رہے اور بیٹھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل کیا مطلب ہو جابر کیا مطلب ہے کچھ چیز کے تعلق سے آپ پوچھ رہے کچھ چیز کے بارے میں کہ جو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے تو جابر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں مطلقا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے کی چیز کو پیدا فرمایا ہے ایک چیز سے پہلے کسی کو نہ پیدا فرمایا ہو تو عزیز آنے گرامی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیری نبی کی نور کو پیدا لیکن اب جہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال اور آرہا ہوگا اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ بات مان لی حدیث کی ہے تو مان نہیں ہوگا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فاق ہے کہ جو ہماری کسی بھی حدیث کا انکار کر دیں وہ ہم میں سے نہیں اور مسلمان جو ہوگا وہ حدیث کو تو مانے گا قرآن و حدیث کی باتیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور دارہا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا سب سے پہلے زمین سے پہلے آزمان سے پہلے انبیاء سے پہلے فرش سے پہلے عرش سے پہلے لہو سے پہلے ساتو آسمان سے پہلے عرش آزم سے پہلے رکھا کہا رب نے اس نور کو رب نے کہا رکھا تو پہلے ہنپین کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نور کو رب العالمین نے اپنے قربے خاص میں رکھا اس سے اندازہ لگا لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام آقا کا کیا رطباہ ہوگا ان کی کیا فضیلت ہوگی عزیز آنگرامی تو سوال میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور وہ سوال بڑے غور سوال لیں اس لیے کہ وہ دن بھی چل رہے اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلا کیا اللہ نے منایا ہے پہلے سوال بڑے غور سوال نہیں ہے کہ بہت اہم معلومات ہیں کیونکہ آپ آپ لوگ سب سے زیادہ یہ سوال کرتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اس کو بہت بہت سے سن لیجئے تو آپ کو پوچھنے میں ضرورت نہیں پڑھئی قرآن سے بتاؤں ہوں اللہ نے نبی کا میلاد منایا ہے یا نہیں قرآن سے ثبوت ہے یا نہیں یہ بتائیے جس کا ثبوت آگ سوال ہے اس دنیا میں سب سے پہلے اگر نبی کی ولادت اگر نبی کا میلاد جس نے منایا ہے وہ اللہ کی ہی ساتھ ہے قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82 83 کے اندر آتا ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا وعدہ لیا کہ تم میں ایک رسول تشریف لانے والا ہے بڑے غور سنوئے تھا یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا اہد کہ تمہیں کتاب و حکمت دوں تو تمہیں ایک رسول تشریف لانے والا ہے جو تمہاری کتابوں کو کی تصدیق کرے گا تو تم ضرور ضرور اس کی مدد کرنا اور اس کی اوپر ایمان لانا یہاں یہ ہے اب اللہ نے کہا سمیلت منائے یہ بھی تو سن لیں یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا تو قرآن سے ثابت ہوا تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جب تمام انبیاء سے اہد لیا گیا جب تمام انبیاء کیونکہ حضور تو سب سے آخری نبی ہے نا حضور کا نور سب سے پہلے ہے لیکن نبی سب سے آخری ہے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو بلایا اکھٹا کیا جمع کیا اور محپل سجائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی اور ان کی عظمت بیان کی اللہ نے انبیاء سے سمجھیں مانگے اپنے ربیو شریف میں کیا کرتے ہیں ایک تو اللہ کی حمد کرتے ہیں نبی کا ان کی عظمت بتاتے ہیں ان کی آمد کے تعلق سام بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا تو آپ نے سن لیے ہیں کیا ہے کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا اور کتابوں حکمت عطا کی اور فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے تو تم ان پر ایمال لانا اور ان کی مدد کرنا تو جہاں اللہ نے انبیاء کو جمع فرمایا محپل سجائی اور رسول اللہ کی آمد رسول اللہ کی آمد اور ان کی عظمت بیانی یہ پران حسابی ہے اب حدیث سے دیکھیں حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں آقا ایکریم سلاللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی میلاد منائی خود بھی خود بھی اپنی میلاد منائی اور صحابہ کو حکم دیا اور طریقہ بھی بتایا صحابہ کو اب کمیسے بتایا وہ بھی سن Leute آقا ایکریم سلاللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایکرام کو اکھٹا کیا صحابہ کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں خود اپنی عامت اپنی عظمت کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں تمہیں خود اپنی میلاق کے بارے میں بتا دیتا ہوں اے میرے صحابیوں اے میرے صحابیوں میں ہر دور میں اچھی جماعت میں رہا اچھی جماعت میں رہا اور اچھے گروہ میں پیدا ہوا اور میں دعا ہوں ابراہیم کی بشارت ہوں عیسیٰ کی اور میری والدہ نے مجھے جنم دینے سے پہلے جو خواب دیکھا میں وہ خواب ہوں اور میری ماں نے جو خواب دیکھا کہ ایک نور نکلا جن سے ان کو شام کے محلات دکھائی دینے لگے میں وہی نبی تو اس سے حدیث سے بھی عید ملاد النبی کا صحود اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں اللہ رب العالمین نے اسی دن مجھے پائدہ فرمایا دو بات تیسری بات کیا صحابہ نے عید منائی عید ملاد النبی صحابہ نے منائی گی نہیں اس کا صحابہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ بیان یہ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا جلسے کی صورت میں اس محفل کی صورت میں صحابہ کا مجمع لگا تھا جس میں صحابہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے رسول کی عظمت بیان کر رہے تھے رسول کی آمد کے تعلق سے تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی اسی دوران تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو پسند فرمایا اور صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ اس محفل کا بڑا مقام بڑا رتبہ ہے اس لیے یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قبول ہو رہی ہے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوا کہ ہماری یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے اس نے خبر دی ہے کہ اس محفل جو ہو رہی ہے اس پہ تمہارا رب حکر کر رہا ہے بہاری شریف تین ہزار تین سو ستابن کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف پان سو تیرہ کی یہ حدیث ہے مستدرک تین ہزار تین سو چھانسٹ کے اندر یہ بیوائیت موجود ہے سب سب بڑی بڑی کتابوں کم آپ کو حبار ہوتے ہیں اب ایک بہت خاص بات جسے آپ بڑے گوھر سے سن لیجے گا یہ بات آپ کو پتہ چل رہی ہے نا ارے کچھ سمجھ میں بھی آ رہا کہ میں ایسی بولنا ہوں آ رہا ہے سمجھ میں اب ایک خاص بات اور بھی اچھے طریقے سمجھ میں آئے گا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربی و لول ہوئر ہوئی تو بفاق بھی بارہ ربی و لول ہوئر ہوئی اس کو بڑے گوھر سے سن لیجے گا یہ بہت خاص مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربی و لول ہوئر ہوئی تو بفاق بھی بارہ ربی و لول ہوئر ہوئی تو تم خوشی کیوں مناتے ہو اس دن تو گم مانانے کا دن ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو خوشی منا ہوگی اپنے گھر سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس کے بعد وہ انتقال کر جائے تو خوشی منا ہوگی یا دکھ منا ہوگی وہ تو اللہ کے نبی تھے تو دکھ منانا چاہیے نہ کہ خوشی منانا چاہیے ٹھیک اب سنیں سب سے پہلا جباب یہ کہ اگر تمہاری نظر میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی و لول بارہ ربی و لول کو بفاق پائے تو آپ اپنے علماء کی کتابیں دیکھ لیں آج میں کئی دن سے ان کتابوں پر سرچ کر رہا ہوں ان کی اوپر ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی و لول کو ہے ہی نہیں دو ربی و لول کو لکھا ہے ان کی بڑے بڑے یہاں تاکہ اشرف علی تھانبی کی بھی ایک کتاب ہے عباد کے تعلق سے وہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ دو ربی و لول اور کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ معلوم ہوا کہ دو ربی و لول کہتے ہیں دو ربی و لول اور ایک ربی و لول کو حضر کی وفات تو جب ایک کو دو کوئی تو بارے کو تو منا سکتے ہیں نا سمجھ مانا نا پھر بھی بارے کو اگر آپ بالفرد مان لیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بارے کوئی تھی تو اگر بارے کو بھی ہوئی تو اہلِ سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ میلہ اس لیے مناتے ہیں خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ نبی کی پیداش ہوئی اور ہم نبی کی وفات کا ذکر نہیں مناتے اس لیے کہ ہم تو نبی کو مرداد سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم تو اپنے نبی کو مرا ہوا سمجھتے ہی نہیں ہیں اگر آپ مرا ہوا اپنے نبی کو سمجھتے ہیں تو آپ اپنے نبی کو مرا ہوا سمجھو آپ کوئی اور نبی ہوگا جو مرا ہے ہمارا نبی تو زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا سیدی و سندی سیدی عالی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھوئے ہیں سیدی عالی حضرت فرماتے ہیں قسم خدا کی اے نبی آپ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں ایسے زندہ ہیں ایسی زندگی آپ کے پاس ہے کہ زندگییں ناز کبتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ يَنْتَقُ عَجَسَدَ الْعَنْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقُ نبی ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین کو حرام کرا دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں لہٰذا انبیاء زندہ ہے عبروزی پاپی حدیث تو کہہ رہی ہے انبیاء زندہ ہے زمین کے اتنا پاور نہیں ہے تنہی حمد نہیں ہے کہ انبیاء کی جسموں کو ٹچ کر سکے کھا سکے یہ حدیث قرآن بھی دیتا ہے قرآن مقدس کے اندر آتا ہے بَلْعَحْيَا 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 قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں جو قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو بَلْعَحْيَا وہ زندہ ہیں بَلْعَحْيَا بَلْعَحْيَا وہ زندہ ہیں یہ شمار روایت ہے ایک دم ذہن میں اتنا آگئی ہیں بہت زیادہ آگئی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اس تعلق سے بیان کرتے ہیں چلوئے ایک روایت سن لیں صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج کی را تشریف لے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا موسیٰ کی قبر سے گزر ہوا تو کیا دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں قڑے ہو پر نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم شریف وہ کتاب ہے کہ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں قرآن کے بعد صحیح مسلم کا مرتبہ بلند ہے سب سے زیادہ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں جمہور علماء کا قول یہی ہے قرآن کے بعد سب سے بخاری اس کے بعد صحیح مسلم بہرحال لیکن ابزل تو ہے اس کے اندر کیا کہا کہ جب حضور محراج کیلئے تشریف لے گیا تو موسیٰ کی قبر سے گزر ہوا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں پڑے ہو کوئے نماز پڑھ رہے تھے ہزاروں سال پہلے نبی سے انتقال پہلے فرما چکے تھے اس کے بعد موسیٰ زندہ اور جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں موجود تھے تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود حضور سے پہلے موسیٰ وہاں پہنچ گئی اور قرآن میں سبحان اللہ علیہ وسلم پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات و رات اپنے حبیب کو مسجد اقصہ مسجد اقصہ کے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا اپنے کافر قرآن کا اعلان اب یہاں بڑے گوھر سنیئے گا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں ٹھیک موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں جب مسجد اقصہ پہنچے موسیٰ وہاں بھی موجود ٹھیک اب آپ نے حبیس حفظ تو سنا ہوگا میراج کی رات کے واقعہ اور جب حضور آسمان پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پہ پھر وہاں بھی موسیٰ موجود اور ہو نہیں تھی پورا جسم جسم و جسمانیت کے ساتھ ہو نہیں تھی تو یہ بتاؤ کہ جب نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو پھر موسیٰ اپنی قبر شریف میں کڑیوں کا نماز کیسے پڑھ رہی اور پھر مسجد اقصہ میں کیسے موجود تھی اور پھر آسمان پہ کیسے موجود تھی ایک دوسری بات تھی سب سے اور خاص کہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں مردہ نہیں ہوتے اور اسی جگہ سے یہاں سے چھوڑا وہاں سے پھر سنے اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سید الایام وہ دباہی کتاب ہے نا سید الایام یعنی دنوں کا سردار دنوں کا سردار کون جمعہ جمعہ ہر دن ہر بار جمعہ کی یہ بھی نماز پڑھتے ہیں اہل سنت کے لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں اور جمعہ کیا ہے عید ہفتے کی عید ٹھیک اور جمعہ پڑھتے ہیں یعنی عید تو ہر ہفتے مناتے ہیں آگے چلو اور جمعہ کا ایسا دن ہے کہ حضرت آدم کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا گیا تھا پڑھے گھر ستنیے گا جمعہ کے دن ہی آدم کو پیدا کیا گیا تھا اور آدم کا جب انتقال ہوا وہ بھی جمعہ کے دن اندازہ لگاؤں آدم کا پیدائش بھی جمعہ بفات بھی جمعہ اور آپ جمعہ ہر جمعہ پڑھتے ہو سید الایام ہر ہفتے تو یہ بتاؤ آپ پھر ان کا جشن ایسا کیوں مناتے ہیں پھر جمعہ کی نماز آپ کو ترکے کر دینا چاہیے جمعہ کے دن کوئی بھی تیاری نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جمعہ کے دن تو آدم علیہ السلام کے انتقال ہوا وہ تم خوش ہو کے جا رہے ہیں کہ سید الایام پڑھئے کپڑے سجاتے ہو نہ آتے ہو اتر وقیرہ لگاتے ہو اچھے جو کشب پہنے کا مسجد ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جب آدم اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اسی دن نبی کی وفات ہوئی اسی دن نبی کی پیدائش تو وفات منانا چاہیے پیدائش نہیں تو یہ بتاؤ پھر آدم کا کیا منان ہے پیدائش منان یا وفات منان ہے اگر پیدائش منان رہے ہیں تو نماز پڑھنا چھوڑو جمعہ کا دن منانا چھوڑو سمجھ مہار آئے نا ایسی اسی روایت ہیں ان کا حوالہ جیسے جب بولتے ہیں تو بے شمار روایتیں آجات ہیں ابھی بھی اتنی روایتیں گھوم رہی ہیں سوچنے لیکن اس موضوع پہ پہنچے تو بولے موضوع سے ہٹ جائیں گے تو موضوع سے ہٹنا نہیں ہے ہے نا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کا رتبہ بہت بلند ہے بہت افضل مقام ہے ان کا شاعر کہتا ہے کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی علیو نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی علیو سباہ ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں بولی سباہ اللہ بڑے زور سے بولی کسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی علیو سباہ ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ اور زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے جس کا کانا اسی کا کانا زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں کھا رہے ہیں اور انہی سے برہ رہے ہیں آقای کریم کی حدیث ہیں ہم حدیث یاد آگئی ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں قاسم رب یوتی ہے یعنی میں بانٹنے والا ہوں اللہ مجھے رزق دیتا ہے اللہ مجھے دیتا ہے امم مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے میں قاسم ہوں میں بانٹنے والا ہوں سید یہ سرکار آلہ حضرت کی جب اس حدیث پر نظر پڑے آلہ حضرت بول پڑے رب ہے موقع یہ ہے قاسم دیتا ہو ہے دلاتے ہی ہے سمجھ با رہا نا بڑی پیاری حدیث ہے زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں سرکار ہی سے غرہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے میں بلائیا کھانا نہ کھلایا اس کے بعد تیرا عام میں آپی سے بڑے جائیں کہ آپی کو بڑا بڑا بول دے کتنی بری بات ہے کہ جن کا خیار ہے انہی سے غرہ رہے ہیں انہی سے سین اللہ کا کھڑے ہو اب جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی تاریخیں نہیں یاد نہیں آئی کیوں؟ اس کی وجہ اور جال نہیں حضور سے دشمنی ایک لاکھ کموں بیش یا دو لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام رہی سرعت و رسلم تشریف لائے لیکن دوسرے امبیاءوں سے دشمنی کیوں نہیں صرف حضور سے کیوں؟ اس کی وجہ سننے کیونکہ دوسرے امبیاء نے ان کے باپ داداؤں کو مسجدین و بیبی سے بھگایا نہیں تھا حضور نے بھگایا تھا یہ وجہ ہے پیچھے حضور کی برائی کرتے تھے اور موپاتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتے تھے میں نے بھی آیت پڑھی نا واللہ ہوا رسول احق ہوئے یا نظہو ان قانون مؤمنین اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ضائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے یعنی منافق ان تنہائی میں اسلام اور مسلمانوں کو مذہب بڑھاتے تھے مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی وہ ضائع کرتے تھے اللہ نے اپنے حبیب کو تمام خبر دے دی کہ بدبخت ہے نکالو ان کو نکالو ان کو تو اللہ کی نبی نے فرمایا نکلو مسجد نببی سے جب نہیں نکلے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں نکلو کو ایک ایک کا نام لے کے اس کے بالد کے اس کے باق کا نام لے لے کا اٹھا ہوا پھر اٹھیں تو اب ان کو یہ دشمنی ہے ہم اپنے مدرسے کا نام رکھتے ہیں جامیہ شربیہ رکھتے ہیں دار علوم جامیہ غوصیہ رزویہ رکھتے ہیں ان کا ادھارے کا بھی نام سلوہ دار علوم دیوند دار مطلب اتا گھر علوم علم کا گھر دیو دیو مطلب اتا بھوت پری شیطان بند علم کا گھر کون بند ہے اس میں بھوت شیطان خبیس یہ ساری چیز بند ہے یہ ان کا مدرسے کا نام ہے یہ ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے ان کا جس میں شیطان بند ہے اب وہاں اگر کوئی پڑھ لے جائے گا تو انسان بند کا تو نکننے والا ہے نہیں پہلی بات دوسری بات ان کا دوسرا ادارہ ہے لکھنوں میں ندواتو علمہ ندواتو ندواتو سب سے بڑا ادارہ ان کا دوسری نمبر پاتا ہے اور ندواتو اس کو کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی ختم کرنے کی شاجست کی جائے مکہ میں بھی ندواتا تھا کی نا شاجست آپ نے واقعہ تو سننی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی شاجست ان لوگوں نے کی دیکھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کر کے نکل گئے اور مٹی پھینک دی قرآن میں ذکر ہے وہ مارمائی تیز رمائی تا ولیکن اللہ حرما اے محبو جو مٹی آپ نے فیکی وہ آپ نے نہیں بلکہ وہ اللہ نے فیکی تھی نبی نکل گئے ان کے درمیان سے انہوں نے پہلے میٹنگ کی ندوات میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیے جائے ترہ ترہ کے مسئلے ہوئے بلاکہ نتیجہ اس کا این نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیے جائے یہ ان کا حال ہے بھئے ریال تفسیر میں جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو شاعر کیا کہتا ہے زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کی کھا رہے ہیں یہ زمانے کا اسی کہ جس کا کھاؤ اسی کا بجاؤ یہ نہیں کہ جس کا کھاؤ اسی سے گھر رہا ٹھیک ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کی پیٹ میں تھی جب سرکار علیہ السلام پیٹ میں تھی حضرت آمینہ یہ کہتی ہے کہ جب سرکار میرے پیٹ میں تھے تو حضرت ہوا میرے پاس آئی اور حضرت ہوا نے یہ کہا کہ اے آمینہ اے آمینہ اپنی قسمت پہ ناز کر اپنی قسمت پہ ناز کہ جو مقام دے رہا ہے اے آمینہ جو مقام دے رہا ہے وہ کسی بھی نبی کی ماں کا مقام وہ نہیں ہے جو مقام دے رہا ہے تو حضرت آمینہ اسی سمیں عالم تصورات میں ہے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کو رہے تو حضرت ہوا کہتی ہیں میں وہ ہوں جس کی بچی تو ہے میں وہ ہوں جو تیری ماں ہوں وہ نے تم کس کے تعلق سے کہہ رہی ہو تو حضرت ہوا کہتی ہیں میں اس کے تعلق سے کہہ رہی ہوں کہ تیرے بیٹ میں ایک ایسا بچہ جنم لے رہا ہے تیرے بیٹ میں ایک عظیم بچہ پربرش پہ رہا ہے جو زمانے کا امام ہوگا جو سارے نبیوں کا سلطان ہوگا اے آمینہ اپنی قسمت پناس کرو تو حضرت آمینہ یہ کہتی ہیں کہ جب وہ ایک دم قریب دن آنے لگے تو حضرت آدم چلے آئے جب آدم علیہ السلام چلے آئے تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے آمینہ تجھے مبارک ہو آمینہ تو قسمت پر جتنا ناز کرے گی اتنا ہی کم ہے تیری کوک میں جناب محمد وصول اللہ جنم دے رہے گی آمینہ تیری کوک میں وہ اولاد تو میری ہے وہ اولاد میری نسل سے ہوگی لیکن اے آمینہ اسے جنم تو دے گی اور اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام محمد ہوگا لیکن آپ کے سمجھ میں آرہا ہو کہ احمد ان کا نام تو محمد ہے احمد کیسا قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ صلو Herzол hora' نے بشارت دی و مبشرم بی رسولی یاتی منباد اسم احمد عیسیٰ کہتے ہیں میرے بعد جنبی ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا تو نبی تو محمد احمد کیسے تو بہلین تفسیر بنے جاؤں ہوں ایک جملے میں یہ سمجھ رہو کہ آسمان پر حضور کا جو نام ہے وہ احمد اور زمین پر محمد ہے آسمان والے جس نام سے پکارتے ہیں جس نام سے جانتے ہیں وہ احمد کے نام سے جانتے ہیں اور زمین والے جس نام سے آقا کا نام لیتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام وہ سلام کہتے ہیں اے آمینہ تجھے اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے اے آمینہ تو اپنی قسمت پر ناز کر اے آمینہ تجھے خوش کبری ہو اے آمینہ تجھے بشارت ہو اے آمینہ تجھے مبالک ہو اس لیے کہ تیری گود میں ایک ایسا بچہ جنم لے رہا ہے ایک ایسا عظیم بچہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو زمانے کا امام تو ہوگا لیکن سارے نبیوں کا سردار بھی ہوگا عزیزانِ گرامی اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نبی پیدا ہوتے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ تمام لوگوں کے سردار بنتے ہوئے نظر حضرت آمینہ یہ کہتی ہے کہ جب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت ہوئی تو ہمارا جو گھر تھا وہ خوشبو سے مہت اٹھا خوشبو سے مہتر ہو گیا خوشبو سے کیوں مہتر نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے تھے آقا تشریف رہے تھے یہ حضور تشریف لے آیا پورا گھر خوشبو سے مہتر لیکن قربان جاؤ ایک اور واقعہ یہاں بڑے گھور سے ملاحظہ پرماؤ حضرت عبدالمطلیب تو یہ کہتے ہیں کہ جس سمیں آقا کی ولادت ہوئی ہے میں کھانے کعبہ کی سائے میں بیٹھا ہوا اور جب کھانے کعبہ کی سائے میں جب میں نے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کھانے کعبہ کی دیوارے حضرت عامیرہ کی گھر کی طرف چھٹے کھانے کعبہ کھڑا تھا حضور کے پیدائش ہوئی کھانے کعبہ جھگ گیا سجدے میں اور حضرت عامیرہ کے گھر کی طرف جھگ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک لکھی آتی ہے اس نے یہ کہا کہ عبدالمطلیب پہ گھر پوٹا پیدا ہوا ہے قسم خدا کی لوگو حضرت عبدالمطلیب سن کر اشارت فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھو کھانے کعبہ گرا نہیں ہیں بلکہ میرے پوٹا کی خوشی میں سجدے میں جھگا ہوں لیکن اس سے پہلے اس لڑکی کے خبر دینے سے پہلے حضرت عبدالمطلیب سوچ رہے تھے کہ کھانے کعبہ بھی تو کھڑا تھا اچھانک اس کعبے کو ہکا گیا کعبے کو ہکا گیا کعبہ موں کے بڑھ کیسا آ گیا اب اس کعبہ کی کس طرح کی سے تعبیر کی جائے گی کس طرح سے تعبیر کیے جائے گا کس طریقے سے دوبارہ کھڑا کیے جائے گا اس لیے کہ غریبی کا عالم ہے پیسہ پاس نہیں ہے کس طریقے سے لوگوں سے پیسہ وصول کیے جائے گا اور اس کھانے کعبہ کو کھڑا کیے جائے گا عزیزان اگرامی لیکن عبدالمطلیب کو کیا معلوم تھا کہ آج کھانے کعبہ اس شخص کے لیے چکا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہوگا جو زمین پر آئے کر آسمان پر جس کا حکم چلے گا اسی کا نام جناب محمد الرسول اللہ عزیزان اگرامی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوئے تھے وہ چالیس سال کے بعد نبی ہوتے چالیس سال کے بعد نبی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چالیس سال کے بعد نبی بنے نبی جو ہوگا وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوگا چالیس سال کے بعد تو کوئی نبی ہوگا ہی نہیں اللہ جس کو نبی بناتا ہے پیدا ہی ایسا کرتا ہے جب نبی کے نور کو پہلے ہی پیدا کر دیا تو ان کو تو نبی بنا نہیں تھا چالیس سال کے بعد نبی توری کی تھی یہ بات اور ہے کہ نبی نے جو تبلیغ کی تھی علانیہ بریام وہ چالیس سال کے بعد مشیدہ طور پر تو پہلے بھی کرتے رہے چھپ چھپ کے لیکن لوگ کچھ کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبی بنی اب آؤ ذرا اس کا حوالہ ہم پھر قرآن سے معلوم کریں گے کہ حقیقت کیا ہے قرآن مقدس کے اندر پارہ سولہ ہے سورہ مریم ہے اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا ارک چلی گئی اورپ کی طرف وہاں ان سے ایک ہجاب کر لیا گیا تھا اللہ نے ان کی طرف جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے مریم حیث علیہ السلام کی ماتنی مریم کے پاس آئے انسانی صورت میں اور حضرت مریم نے کہا آپ کون ہو بولے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں بولے کیا چاہتے ہو بولے میں تمہیں ایک لڑکا دینا چاہتے ہیں تو حضرت مریم دہر گئی ہل گئی خوف زدہ ہو گئی اے شخص کئیسی بات کر رہا ہے میری ابھی شادی نے ہوئی اور مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ میں بدکار ہوں نہ مجھے حال تک کسی مرد نے چھویا تو میری لڑکا کیسے ہو سکتا ہے تم کیسی بات کر رہے ہو جبریل کہتے ہیں اے مریم تجھے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا حکم ہے جب رب کا حکم ہو تو کسی مرد کا ہونا ضرورت ہی نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے حضرت مریم کے غریبان پہ حضرت جبریل نے دم کر دیا اور جب دم کر دیا حضرت مریم حاملہ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد اللہ نے حضرت مریم کے بیٹ سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پائدہ فرما دیا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو پائدہ فرمایا حضرت مریم نے اپنی غود میں حضرت عیسیٰ کو لیا پھر اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ہے کھاؤ پیو وہاں پجور وغیرہ کی درخت بھی تھی کھاؤ اور پیو تو جب ایسا میٹر پیش آیا تو حضرت مریم نے جو کچھ کیا کیا پھر اپنے بچے کو جیسا ہی اپنے محلے میں لے کھا گئی تمام محلے کے لوگ اکٹے ہو گئے اپنے بھی اکٹے ہو گئے پڑھائے بھی اکٹے ہو گئے محلے اگر بکرہ والے تمام کے تمام لوگ اکٹے اور کہنے لگے اے مریم تُو نے بہت بڑا کیا ہے مریم جب تیری شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی اے مریم تُو نے بہت بڑا کیا ہے اے حارون کی بہن تیرا باپ بڑا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیرے بھائی بدکار ہے نہ تیرے بھائی پر کردار ہے نہ تیری ماں بدکار تھی تو تُو نے ایزا کیوں کیا تُو نے اپنے ماں باپ کا نام خراب کیا تُو نے اپنے خاندار کا نام خراب کر دیا تُو نے اپنے عزت پر حملہ کروا لیا جب تیری شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آگئی تاریخ بتاتی حضرت مریم کے آنخوں میں آنسو آگئے مریم رونے لگیں بے قرار ہوئیں پریشان ہوئیں اور عالم تصورات میں دل کی تمنہ دل کی روح اپنے رب کی جانب لگائی یہ مریم بہت ہی جو رات رات دن دن اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اپنے رب کی ریاضت اپنے رب کی بندگی کیا کرتی تھی تو اسی دل کی لوح کو اللہ کی طرف لگا دیا اور اپنی بارگاہ میں عرض دیا مولا آگ تُو نے مجھے کونسا دن دکھا دیا میری پرمردگار جب تُو نے یہ دن دکھایا ہے تو اللہ جواب تُو ہی انعیت فرما دے مولا میں کس کو جواب دوں اپنے گھر کی بات ہوتی تو سمجھا لیتی پریبار کی بات ہوتی تو گھر والوں سے سمجھے بات دیتی لیکن یہ تو مولا کا معاملہ ہے خاندان کا معاملہ قبیلے کا معاملہ لیکن رب میں انہیں کیسا سمجھاؤں تاریخ بتاتی ہے رب فرماتا ہے جبریل جبریل مریم کی بارگاہ میں جاؤ اور کہہ دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اگر بچے کی ماں بنانا جانتا ہوں تو تحمس سے بھی بچانا جانتا ہوں اگر یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے تو مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے گمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے تو تو اپنی قسمت پر ناز کر کہ تیری قسمت کتنی بلند ہوگی تیری عبادت رب کے بارگاہ میں کتنی مقبول ہیں کہ تیرے بطن سے اللہ نے پیغمبر کو پیدا فرماتا خبرانی کی تجھے ضرورت نہیں ہے اگر لوگ تیرے پاس آتے ہیں گھر والے تیرے پاس آتے ہیں قبیلے والے تیرے پاس آتے ہیں محلے کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں تو تُو جبام مت دے بلکہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اسی بچے سے پوچھو کہ تُو کہاں سایا ہے